اللہ ہو اللہ ہو اللہ جو ہے وہ کچھ دور گزرنے کے بعد اس کی ممان آکھ ہوئی آپ کا دور ہمائیوں میں مسجد میں عورتیں بھی نمازیں پڑھنے آتی ہیں اور مرد بھی ایک عورت اللہ نے اس کو شکل و صورت سے نواز رکھا ہے وہ نماز پڑھنے آتی ہے ایک نوجوان دستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے دو چار پانچ مرتبہ اس نے اس کی مضاحمت کے انداز کو دیکھا ایک جنر رکھ کر پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے اس نے اپنے قلب کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرا متوالا ہوں چانے والا ہوں تیری ایک ایک ادا پہ سو سو جان سے قربان ہونے کے لئے تیار کھڑا ہوں اس نے کہا میری ایک شرط پوری کر دے میں تیری ہر خواہش تیری ہر بات مانوں اس نے کہا جلدی کہو میں تمہارے لئے آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا اس نے کہا میری کوئی لمبی خواہش نہیں ہے ایک ہی میری عارض ہوئے چالیس دن تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہو کے پیچھے نمازیں پڑھڑو اس کے بعد جو کہو گے میں ماننے کے لئے تیار ہوں تو اس نے کہا یہ کون سے مشکل شرط رکھ دی یہ تو بڑا آسان ہے اگر اس سے تو مل جاتی ہے تو میرے لئے چالی دنوں کی نمازیں کہہ رہی ہے میں تو چالیس سال بھی گزارنے کو تیار تھا خیر چالی دن مسلسل نمازیں چلتی رہیں جب چالیس دن کی آخری نماز پڑھ کے وہ نوجوان واپس جا رہا ہے اسی جگہ پہ عورت حسب وعدہ کھڑی ہے یہ نظر جھکا کہ گزرنے لگا اس نے کہا میں وعدے کے مطابق کھڑی ہوں کہا اب تیری ضرورت نہیں رہی عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا اگر ہم چالی چالیس سال ہمارے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے رہیں اور ان میں تبدیلی نہ آئے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے مجھے سوچنا چاہیے کہ چالیس سال ہوگے ایک بندہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہا اس میں تبدیلی نہیں آ رہی چالی دن نماز پڑھی قرآن دل سے نکلا اور زبان کے ذریعے سے دل میں پیوست ہو گیا دل کی دنیا بدل گی کاش کے وہ لوگ دوبارہ منصہ شہود پہ آ جائیں اور وہ لوگ دوبارہ تو فرشتے بھی آفرین آفرین کرتے ہیں اور قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں اور روحوں کو قرار بلتا ہے آج امت کے لیے ابتلاہ اور آزمائش کے مرحلے طویل سے طویل تر ہوتے جلے جا رہے ہیں تو اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو امت کے رہنماں ہیں وہ درد کی دولت سے خالی ہیں وائز قوم کی وہ کختہ خیالی نہ رہی بر کے طبعی نہ رہی شولہ مکالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزان روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مسجدِ مرسیہ کھاہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی صاحبِ اوصاف وہ حجازی نہ رہے آج ہمارے اندر کچھ نہیں رہا دم خم نہیں رہا ورنہ اس امت کا بکھرا ہوا شرازہ آج بھی متحد ہو سکتا تھا آج پوری امت جس طرح دھکے کھا رہی ہے کس کے سامنے نہیں ہے حالات کبھی ہمارا کردار لوگوں کو زندگی کی راہیں دکھایا کرتا تھا آج ہمیں دیکھ کے لوگ دین سے بدچند ہوتے چلے جا رہے ہیں حضرتِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں مشتمل ایک کتاب لکھی گئی ہے عرب کا چاند اور اس کا رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد انڈیا کا رہنے والا اس نے حضور کی صیرت پر دو اڑایسو صفات پر مشتمل کتاب لکھی بچپن میں میری نظر سے بھی گزری بڑے ذوق سے اس کو پڑا تھا سوامی لکشمن پرشاد سے انٹرویو کیا گیا کہ تُو نے حضور کی صیرت پر کتاب لکھی ہے اتنا بڑا کام کیا تُو کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا جس انداز سے تُو نے محبت کے موتی بکھی رہے ہیں اور الفتوں کے پھول اس کتاب میں تُو نے اگائے ہیں تو تُو کیوں نہیں کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا تو لالوں کا جواب سنی ہے ہماری آنکھیں کھول دینے کے لئے کافی ہے اور اتنا زناٹے دار تماشا ہے اگر ہم محسوس کریں تو صدیوں اس کی کسک نہ جائے اگر نہ محسوس کریں تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا اکل نہ ہو تو موجہ موجہ لیکن اگر سمجھنے کی بات ہو تو اتنی بڑی تنبیح ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور ہمیں اپنے وجود سے شرم آتی ہے ہمارے جسم کا ایک ایک روان پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے سوامی لقشمن پرشاد نے جواب دیا کہا جب میں حضور کی صیرت لکھنے بیٹھا بڑی بڑی امہات کتب سیر کو پڑا اور اس کے نتیجے میں میں نے یہ کتاب تیار کی ہے حضور کی صیرت کے روشن گوشے اور حضور کی زندگی کے درکشاں باب جب میں نے دیکھے تو یہ جذبہ میرے دل میں انگڑائیاں لینے لگا کہ میں دیر کیوں کرتا ہوں حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندوی ٹھیک ہوں ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے جب امریکہ کے خلاف نعرے لگ رہے تھے ان نعرے لگانے والوں میں میں بھی شامل تھا لیکن ایک بات میں نے کہی تھی میں نے کہا آج ہم دنیا کی اس طاقت کے ساتھ ٹکر رینے کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اپنے کردار کو جھان کر کے بھی دیکھا جس بستی جس شہر اور جس ملک کی حالت یہ ہے کہ وارٹر کولر کے اوپر لگے ہوئے جو گلاس ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوں وہ قوم امریکہ جیسی قوم سے ٹکر نہیں کر سکتی ہے مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی سنگلیوں سے باندھنے پڑے جس قوم کا یہ کردار ہے کیا وہ قوم پنپ سکتی ہے جہان میں نشو نمہ پاسکتی ہے ہم تو اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں ہم اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں ورنہ ہم اتنے چور ہیں کہ وہ بھی اٹھا کے لے جائیں تو جس قوم کا یہ حال ہو وہ قوم کیا دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے آج ہمارا علمیہ یہی ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس وہ ایمان کی حرارت نہیں رہی وہ دیانت نہیں رہی وہ روشنی اور وہ نور نہیں رہا وہ ہمارے پاس وہ اجالے نہیں رہے قرآن نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا ڈھب دیا ہے ہمارے پاس وہ ڈھب نہیں رہا ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے رستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ورنہ ہم اپنے صدر اسلام میں دیکھتے ہیں اور بعد کی کہانیاں بڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو ایک یہودی آگے بڑھ کے جنازے کی چار پائی کو کندہ دینے کی خواہش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور جو ہی کندہ امام محمد کے جنازے کی چار پائی پہ چھوٹا ہے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیا کرتی تھی ان کی میتیں بھی لوگوں کو کلمہ دیا کرتی تھی اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہی ہیں میں نے اور آپ نے اپنے رویہ کو دیکھنا ہے اپنے عمل پہ غور کرنا ہے علماء نے اپنے منصف کو دیکھنا ہے جو صوفیاء اعظام ہیں مشایخ ہیں انہوں نے اپنے منصف کو دیکھنا ہے اور جو عوام ہیں انہوں نے اپنے منصف کو دیکھنا ہے تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی خون کے آنسو رولاتی ہے جوانوں کی تن آسانی ہر کوئی مستے مئیزوں کے تن آسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ انداز مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اصلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزست زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے ہو تارکِ قرآن ہو کر ہماری زلت ہماری پسلی ہماری زبوحالی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے ناتا توڑ لیا ہے آئیے قرآن سے ٹوٹا ہوا ناتا دوبارہ جوڑیں اور صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں جب صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے تو دنیا کی بڑی طاقتیں ہمارے سامنے خم ہو جائیں گی ہم تو تین سو تیرہ ہو کے نہیں دبیتے اب تو دنیا کی ایک بہت بڑی قوت ہے اہلِ ایمان تو آئیے ہم قرآن مجید سے اپنے رابطے کو مضبوط تر کریں اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کریں دیکھئے ہمارا معاشرہ اس وقت جس بد امنی کا شکار ہے اور جو مالی وسائل اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اور آسائشیں اللہ کی طرف سے اس وقت برس اچکی ہیں ہمارے اوپر اس کے باوجود ہر طرف بے یقینی بے نوری اور عدم اٹمنان اس کی بنیادی وجہ چونکہ تمانیت دولت میں نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھیں تمانیت لمبی گاڑیوں میں نہیں ہے سکون کی دولت خوبصورت عورت کے پہلو میں نہیں ہے تمانیت میں ملے گی تو اللہ کی یاد میں ملے گی تمانیت ملے گی تو ذکرِ الہی میں ملے گی تمانیت میں ملے گی سکون کی دولت ملے گی تو قرآن کے دامن سے ملے گی آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی رسوائیاں ہمارا مقدر ہیں زلط ہمارا مقدر ہیں اور آج ہمارا وجود امتِ مسلمہ کے لیے ایک داغ کی حیثیت رکھتا ہے یہ ایک ایسا دکھڑا ہے کہ میں کس انداز سے بات کو آپ کے سامنے رکھوں یہ اندر کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دیں اور ہم اس جگہ پہ آ جائیں جس جگہ سے ہٹ کے ہم چلے گئے ہیں قرآن فہمی کا نور اگر ہمارے دل میں اترنے لگ جائے تو ہماری زندگی خود بخود سال ہو جاتی ہے میں کل دیکھ رہا تھا قرآنِ مجید نے زندگی گزارنے کے دو ذابطیں بیان کر دیا وَطَوَا صَوْبِ السَّبْرِ وَطَوَا صَوْبِ الْمَرْحَمَةِ یعنی سبر اور مرحمت یہ دو چیزیں ہیں جو معاشرے کو سکون اور تمانیت دیتی ہیں یعنی معاشرے میں دو طرح کے طبقے ہیں ایک وہ طبقہ جو پریشانی دکھ عذیت پس ماندگی بیماری دکھ اور غم میں ہے اور ایک وہ طبقہ جو خوشحالی دولت مندی اور صحت آفیت اور فراوانی میں ہے اب دونوں کی ذمہ داریاں قرآن نے بیان کرتی ہیں اگر ہم اس پہ آ جائیں اور قرآن کی اس تعلیم کو سامنے رکھیں اپنے معاشرے کی راہیں درست کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ جنت من جائے جو بیمار ہے پریشان حال ہے دکھی ہے اس کو قرآن تعقید کرتا تو سبر کر اور جو خوشحال ہیں دولت مند ہیں صحت آفیت سے مالا مال ہیں ان کو قرآن تعقید کرتا تم رحم کھاؤ اور اگر مصیبت زدہ صبر کی کوشش شروع کر دیں اور جس کے پاس دولتوں کی آفیتوں کی صحت کی فراوانی ہے وہ دوسروں کے دکھ بانٹنا شروع کر دیں تو آپ بتائیں کہ معاشرے کے اندر کتنا حسن پیدا ہو جائے لیکن ہم نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں عید الفطر کے موقع پر پچھلے سال اس پر مفصل گفتگو کی تھی جو احباب وہاں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ ہماری عید کیا ہوتی ہے ایک طرف تو خوشیوں کے گہواری ہیں اور دوسری طرف غم کے اندھیرے ہوتے ہیں اور ہم عید بنا رہے ہوتے ہیں ہماری عید جو ہے وہ گریبوں کو پس ماندہ لوگوں کو پریشان دکھی اور بیماروں کو ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا نام حقیقی دیئے اپنی خوشیوں کو خرید لینا اور اپنے خوشیوں کا متوالہ ہو جانا یہ ایک مومن کا مزاج نہیں ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے چلتا ہے عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے جب ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیپ کا ایک کونہ کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف بیوہ کا غریب بچہ چھابڑی لگا کے کالو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے بچوں کے جذبات تو ایک جیسے ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے سوچتے ہیں ہر بچہ بچپن میں بادشاہ ہوتا ہے اگر امیر کا بچہ کھیلنے کو چاند مانگتا ہے تو یہ عارض غریب کے بچے کے بھی ہوتی ہے یہ عید کے جنبی تفریق ہم نہیں مٹا سکتے میں نے کرن نامی اس عورت کی مثال دی تھی کہ جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی اور وہ کانچ کی چوڑیاں بھی فراہم نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی بچی کے عمر ساتھ سال تھی کیا وہ معاشرے کے کندوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی اور آقا کریم نے تو یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسایہ کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شرب ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے وقت میں وہ گوشت بکاؤ کہ ہمسایہ کے بچے اگر مچل پڑے اور انہوں نے زد کر لی اور غریب باپ ان کی زد کو پورا نہ کر سکا تو ان کے دکھوں کا مداوہ کس کے پاس ہے یہ شریعت کا مزاج ہے عید کے دن عید کی رات جو موانست کی رات ہے جو محبتوں کی رات ہے دکھ لوگوں کے بانٹنے کی رات ہے وہاں بے چراغ گھروں کا رخ کرو اور جن کے گھروں کے اندر سکون اور تمانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جن کے گھر کے اندر خوشی نام کی کسی چیز کا بصیرہ نہیں ہے عید کے دن وہ دکھ کی گھر جونڈو اور محبتیں جا کے ان گھروں میں تقسیم کرو عید کی خوشیوں میں اگر ان کو شامل کر لیتے ہو تو یہ قرآن کا مزاج ہے وَتَوَا صَوْبِ السَّبْرِ وَتَوَا صَوْبِ الْمَرْحَمَةِ ایک طبقہ جوہاں وہ بھی باوے لنا کرے دکھ آ جائے تو دکھ کو برداشت کرے اللہ دکھ پر صبر کرنے پر بھی اجر رکھا ہوا ہے ایک قاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہو حضور مرگی کے دورے بڑھتے ہیں تو میرے لئے دعا کرو کہ میں جب گرتی ہوں تو میرا سطر بھی کھل جاتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دوں اور اگر تو صبر کر تو تو یہ اللہ جنت عطا فرمائے گا اس نے عرض کی حضور مجھے جنت والا سردہ کو بھول ہے مجھے یہ مرگی کے دورے پڑھتے رہیں لیکن صبر کروں گی جنت مجھے مل جائے لیکن اتنا ہے کہ عورت ذات ہوں جب گرتی ہوں تو پردہ کھل جاتا ہے یہ عرض ہے کہ پردہ سطر نہ کھلے فرمایا ہاں سطر نہیں کھلے گا لیکن مرگی کے دورے بدستور موجود رہیں گے آقا کریم نے اس کو جنت کی بشارت دی یہ تھے وہ لوگ جن کا اللہ پر یقین تھا جنت کے وعدے پر اتمنان ہے اور جنت کے وعدے پر اپنی بیماری کو قبول کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا دکھ جھیلتے ہیں تو واہ بلہ مچا دیتے ہیں قرآن نے دونوں کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا اور رستہ بتلایا کہ جو محروم طبقے ہیں غریب طبقے ہیں غلط کی فراوانی دی گئی ہے جن کو صحت و آفیت دی گئی ہے وہ اپنے آفیت قدوں میں بیٹھ کے عید کی خوشیاں نہ منائیں بلکہ وہ ان لوگوں تک پہنچے جو دکھی ہیں جن کے گھروں کے چراغ مجھے ہوئے ہیں جن کے گھر کے اندر روشنی نام کی چیز کوئی نہیں جس کی گھر کے اندر سے زیائیں اور خوشیاں روٹ بھی ہیں وہ ان کی خوشیاں ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کریں عرش کا رب بڑا مہربان ہوگا ان کے اوپر اپنی چھم چھم رحمتوں کا نزول فرمائے گا آئیے ہم عید کے روز اس عظم کا اعادہ کر کے دکھی اور مسئیبت زدہ اپنے غریب رشتہ داروں کو اور اپنے معاشرے میں اپنی گلی اور اپنے محلے میں جو دکھی لوگ ہیں ان کی آنت کے لیے میدان میں نکلیں یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے میں حضرت سید آشا صدیقہ دی اللہ تعالی عنہ کہ حوالے سے وہ روایت عرض کیا کرتا ہوں ایک دن محبوبِ خدا قدر اے رحمت جوش میں آگیا فرمایا آشا جو مانگنا ہے مانگ لو عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں اپنے باپ سے مشورہ کرلوں کہا جاؤ کرلوں سیدنا صدیقہ اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا حضور قدر اے رحمت جوش میں اور آقا فرمایا آشا جو مانگنا ہے مانگ لو مجھے بتایا جائے میں حضور سے کیا مانگو آپ انتخاب فرمائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور سے کہنا کہ میراج کی رات قربت خاص میں اللہ نے آپ سے جو خاص باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دیں یہ میری demand ہے یہی میری چاہت ہے آج یہ میں آپ سے طلب کرنا چاہتی ہوں حضرت امول امنین حاضر ہوئی اللہ حکر حضور نے پوچھا عائشہ مانگو جو مانگنا ہے عرض کی حضور میراج کی رات جب قربت خاص میں آپ پہنچے تھے اور آپ کے مالک نے آپ سے راز و نیاز کی کچھ باتیں کی تھی میری عرضو ہے ان راز کی باتوں میں سے ایک بات مجھ کو بتا دیں حضور مسکرانے لگے اس بات پہ کہ ابو بکر صدیق کا انتخاب کیسا ہے اور پھر اگر وہ راز کی بات بتا دوں پھر راز راز تو نہ رہا لیکن چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا فرمایا عائشہ سنو جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے جو خاص باتیں فرمائیں ان میں سے ایک بات یہ تھی میری عمت میں سے کوئی شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو میرے اوپر لازم ہے کہ بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی حضرت صدیق اکبر نے بتایا ہوا تھا کہ جو حضور کہیں وہ مجھے ضرور بتانے حاضر ہوں یا راکہ کہا آپ رونے لگے کہا بات رونے والی تو نہیں ہے بات تو خوش ہونے والی ہے بساوقات کسی کا دل ہم جوڑ دیتے ہیں کوئی کسی اکرزہ دے دیا دکھیے کے کام آگے کسی بھوکے کو کانا گلا دیا یہ تو کام بن گیا جنت کے راستے آسان ہوئے کہا میں اس کو دوسرے پہلو سے دیکھ رہا ہوں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں میں اس کو ذرا معکوس دیکھ رہا ہوں اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے اللہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ جنت میں بھیجے گا تو اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنے عمل سے اپنے رویے سے کسی کا دل تو نہیں توڑتے ہم عید کی نمائشی سنداز سے تو نہیں کرتے کہ غریب کو اس کا دکھ زیادہ لگنے لگ جاتا ہے وہ کسی مفکر نے کہا تھا کہ آپ اپنی آسائش نہ چھوڑیں نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کے دکھ ختم ہو جائیں لیکن ہم نے کبھی اس نکتہ نظر سے نہیں سوچا آئیے ہم معاشرے کی اس اونٹ نیچ کو ختم کرنے کے لئے عملی دور پر کوشش کریں یہ ایک اہم پیغام تھا میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا اس پیغام کو لے لیں پلے باندھ لیں اور اس کو گلی گلی پہنچانے کی کوشش کریں اللہ 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 اللہ